بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودیرے پر سلائی ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی سائے خاص سعودیرے میں جو بھائی ویزا چلتا ہے سائے خاص کے اوپر جو میرے بھائی کام کرتے ہیں یا نیو ویزا آپ لینا چاہتے ہیں یا نیو ویزا کے اوپر سعودیرے بھی ہمیں پاکستان یا انڈیا سے آپ آنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ویزا ابھی اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو بتا جاتا ہوں میں اگر آپ سے بھائی کوئی کسی بندے سے آپ خریدنا چاہتے ہیں میں یہاں پر چار سے پانچ بنی مالک میں بھی اور اس علاقے میں بھی چار سے پانچ بندوں کو مل چکا ہوں اور اس ویزے کے پرائس کنفرم کر چکا ہوں یعنی کہ اس وقت یہ کتنے تک کا مل رکھا ہے اور کیا آپ کو پاکستان انڈیا وغیرہ سے اس ویزے کے اوپر ابھی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یعنی کہ سائی خاص سے مراد ہوتی ہے جی گھار کے ڈرائیور تو ان کے اوپر جو سکتی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو بھائی میں اس کے نقصانات بتا دیتا ہوں اس کے بعد اس ویزے کے فائدے بھی بتا دوں گا باقی آپ بھائیوں کی مرضی ہے جو آپ کا بھائی آپ کو پھر اچھا لگے نقصانات اس کے یہ ہیں کہ آپ سائی خاص کا ویزہ لے کر کسی گھر کے ڈرائیور کے طور پر آ جاتے ہیں سعودی ریبیا میں چاہے پاکستان چاہے اندیا چاہے بنگلہ دیش سے ٹھیک ہے جی آپ کو یہ ویزہ سستہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ آ جاتے ہیں آپ نے اس سعودی کے گھر میں ہی کام کرنا ہے اچھا اس میں ڈیوٹی بغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کسی میہم کو چھوڑنے جا رہے ہیں کسی دوسری میڈم کو کسی جم میں چھوڑنے جا رہے ہیں تائف میں میں نے ایک دیکھا ہے میرا دوست تھا سائے خاص تھا گھر کٹ رہا ہے اور تھا چھوٹا سا روم دیا ہوا تھا صوبہ ہے کہ میڈم کو وہ سکول چھوڑ کر آتا تھا آنے کے بعد ایک دوسرے یعنی کہ اس کو چھوڑ کر نون دس بجے گھار آتا تھا تو اس کے بعد ایک سعودی کو لے کر وہ سعودی تھوڑا مزور تھا اس کو لے کر کہیں جاتا تھا اس کے بعد اس کو گھر چھوڑتا تھا شام کو وہ میڈم کو لاتا شام سے مراد یہی تھی یار بارہ ایک بجے اس میڈم کو واپس لاتا تھا سکول والی کو اور اسی ٹائم یعنی کہ اس کے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد دوسری میڈم کو جم میں لے کر جاتا تھا وہاں پر انتظار کرتا تھا اس کے بعد جب جم ختم ہوتا تھا اس کو لے کر آتا تھا اور رات کو اس فیملی کو کہیں جانا ہوتا تھا تو اس سے ساتھ میں لے کر جاتے تھے یعنی کہ ڈیوٹی ایسی چلتی ہے یہ ٹھیک ہے جی بھی اس میں آپ کو اگر آرام ہے کوئی کام نہیں ہے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں دو تین گھنٹے آرام کرے کوئی مشکل نہیں ہے اگر کام ہے ایک کو چھوڑ کر جانا یا ایسے ہی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سرکاری وہ تو آپ کو روزانہ جانا پڑے گا لیکن اس کے علاوہ بھی ان فیملیز میں مال جانا ہو کہیں مارکٹ جانا ہو کہیں گھومنے جانا ہو کسی دوسرے شہر میں جانا ہو تو آپ کو لے کر جاتے ہیں یہ اپنی ذہن میں رکھیے گا یہ ایسے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی نقصانات اس کے بس نقصانات سے مراد یہی ہے نا کہ اس میں بھائی آپ کو اگر آرام مل رہا ہے تو مل رہا ہے ورنہ آپ کو رات کو بارہ بجے بھی وہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی سیلری کتنی ہوتی ہے میں نے اکثر دیکھا یہاں پر چودہ پندرہ سو سولہ سو ریال اچھا کچھ بندے پرانے بھی مقیم ہیں یہاں پر ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی حقیقت بات ہے سینکڑوں واقعہ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا ویڈیو لمبی ہوتی جائیں گے لیکن میں ایک چیز آپ کو ساتھ یہاں پر کیلئے کرتا جاؤں گا میں نے تائف میں ایک دیکھا ہے انڈین تھا ڈرائیور ایک سعودی میڈم کو ہسپیٹر لے کر جاتا تھا اس کی وہی ڈیوٹی تھی اور ہسپیٹر سے گھر لاتا تھا ایک ہفتے بعد وہ جدہ جاتی سی تائف سے اس ٹائم جمعہ رات کو اس کو لے کر جاتا تھا اور ہتھے والے دن یہ جمعہ رات کو اس کو واپس لاتا تھا اس کی سیلری بھی دو ہزار ریال تھی یہ روم دیا ہوا تھا کھانے پینے کا خرچہ بھی ملتا تھا اور وہ اس کی میڈم بھائی امریکہ سے پڑھ کر آئی تھی ڈاکٹر تھی وہ بول رہا تھا جب یہ چھوٹی سی تھی اس ٹائم کا میں ان کے ساتھ ہوں یعنی کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کچھ بھائیوں کا بہت اچھا ماشاءاللہ کام بھی چلا ہوا ہے لیکن بھائی جو بیسکلی دیکھنے میں آتا ہے پندرہ سولہ سو راؤن میں سیلری دیکھنے کو ملتی ہاں مگر آپ پرانے ہوتے جائیں گے تو آپ کو بھائی سیلری بھی اور کچھ بیڈی فٹ اور بھی ملتے جائیں گے تو ابھی اس کے فائدے کے مطلق بات کر لیتے ہیں نقصانات کے اس کے مطلق کچھ اور بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چاہتا ہوں گا آگے بھائی تفصیل کے ساتھ فائدے اس کے یہ ہیں کہ آپ کو یہ ویزا سستہ مل جاتا ہے آپ پاکستان سے انڈیا سے لیتے ہیں آپ کو سستہ مل جاتا ہے دوسرا ویزا اگر آپ کو پاکستان انڈیا سے چار لاکھ پانچ لاکھا ملے گا تو یہ آپ کو بھائی دو ڈھائی کے راؤن میں مل جائے گا آپ ڈاکٹی بگرہ ٹکٹ بگرہ آپ ان کروائیں گے آ جائیں گے اس کے بعد اگر میں نے دیکھا ہے بہت سے سائے خاص بھائی باہر کام کرتے ہیں تو وہ پہلے بات چیت ان کی چلتی ہوتی ہے اس لیے وہ باکستان سے ایسا ویزا لے کر آتے ہیں اتنا مہنگا وہ بھی تو وہ یہاں پر آ کر اپنا پہلا اکامہ لگاتے ہیں ان کا پہلا اکامہ سستہ لگتا ہے یعنی کہ ان کا پہلا اکامہ پندرہ ماہ کا لگتا ہے سب اکامے پندرہ ماہ کے لگتے ہیں لیکن ان کا اکامہ اگر دوسرا اکامہ بھائی اس ٹیمپ دس ہزار کے رونوں میں چڑھ رہا ہے تو سائے خاص کا اکامہ اس وقت بھائی دو تین ہزار یعنی کہ دو تین ہزار میں یہ بور رہا ہوں کرائے وغیرہ آگے جو بھی سسٹم ڈال کر اتنے میں لگ جاتا ہے پندرہ ماہ کا پہلا اکامہ اس کے بعد وہ بندہ کسی چیز میں ماہر ہے یعنی کہ کوئی سواک وغیرہ ہے کوئی انجینئر ہے کسی ٹیکنیکل شعبے میں ماہر ہے یا کوئی مولم ہے یعنی کہ یہ جیپس وغیرہ کا ٹائل وغیرہ کا دہانہ پینٹ وغیرہ کا یا کاربا کا یہ اس چیز کا مولم ہے تو وہ وہ بہر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اپنا کفیل کے ساتھ اپنی منتھلی وغیرہ جو بھی فائنل ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے میں نے ایسے سیکڑوں واقعات میں ایسے بندے بھی مل چکا ہوں ان کے ساتھ بھی آپ بھائیوں کو بھی بتاؤ گا جو سعودینے بھی مقیم ہیں یا نیو ویزر کے طور پر جو آنا چاہتے ہیں آپ بھی بھائی سن لیں تو وہ باہر دیاری لگاتا ہے ایک سو تیس چالیس پچاس ایک سو ساٹھ جتنی بھائی اس کی ان کے ساتھ فائنل ہو جائے اپنے یعنی ٹھیک ادار کے ساتھ تو وہ کام کرتا ہے باہر اس کو یہ بینیفیٹ ہوتی ہے وہاں سے پیسے آ رکھی ہیں وہ کما رکھا ہے ما شاء اللہ پیسے اچھے کما رکھا ہے تو کفیل کے ساتھ منتھلی جو بھی اس نے ڈیسائیڈ کی ہو یا ایک سال بعد اس کو جتنے دینے ہیں پانچ ہزار چھ ہزار اپنا ایک آمہ ایک آمہ سستہ لگتا ہے حالانکہ دوسرے ایک آمہ بھائی مہنگی ہے یہ ہے میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں یہاں پر ایک نقصان اس کا یہ بتا دوں میں اگر یہاں پر آپ کام کرتے ہوئے کسی بلڈنگ وغیرہ میں کوئی اور کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں آپ کا مہینہ سائی خاص کا ہاں شورتہ آپ کو دیکھتا آپ کا ایک آمہ ویلٹ ہے وہ چھوڑ دے آپ کو علاقہ بات ہے لیکن وہ اگر آپ کو پکڑ لے کہ آپ کا توسائی خاص کا مہینہ آپ کا کفیل جدہ کا ہے آپ ریاض میں لگے ہوئے دماغ میں لگے ہوئے چاہے جدہ میں ہی لگے ہوئے ہیں کسی اور کام کے اوپر تو یہاں کا کر رہے ہیں بھائی وہ آپ کو پکڑ کر لے جائے گا اور بدون کفیل آپ کا خروج بھی لگا سکتا ہے یہ بھی اپنے ذہن میں لکھئے گا اور ایسے واقع بہرحال بہت کام دیکھنے کو آتے ہیں تو سائی خاص کے مطلق ہے کہ نقصان یہ بھی سامنے آتا ہے اور فائدہ اس کا کافی بڑا میں نے آپ کو بتا دیا جو آپ پیسے وغیرہ باہر کماتے ہیں بشرت ہے کہ آپ کسی چیز میں بھائی ماہر ہو یعنی معلم ہو کسی چیز کے تو اس چیز کو کام ڈھوڑی ہے آپ ماشاءاللہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ اکامہ سستے میں بنتا ہے دوسرے مرپہ سائی خاص کے اوپر آپ کو پتہ سم کم ملتی ہیں آپ کو چھوٹی آپ نے جانا ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں آپ سے چھوٹی وغیرہ لگوا کر سار چیز کلیر کر کے جا سکتے ہیں چاہے چھے ماہ کی چلائی ہیں اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سائی خاص کے مطلق ویزا سستہ مل لیتا ہے اگر آپ باہر کام کرتے ہیں آپ پیسے ڈھیر کما لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کفیل کو آپ نے ایک سال کے پانچ چھ ہزار یا منتھلی کے حسابہ جو بھی ان سے فائنل کرتے ہیں حالانکہ دوسرے جو بڑے مائنے والے ہیں وہ بھائی کفیل کو پندرہ سولہ ہزار یا شاید اس سے بھی زیادہ دیتے ہوں تو لیکن اس میں آپ کو آپ کفیل کو پیسے کچھ دیتے ہیں یعنی کہ جو اس کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں باہر اپنا کام اگر ہے جو کرتے ہیں آپ چلاتے ہیں اگر آپ کفیل کے پاس کام کرتے ہیں تو اس کی جو سیلری بغیرہ ہے جو معاملات ہیں اس کے مطلق بھی میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے ابھی باپ کلتے ہیں اس ویزے کے پرائس کے مطلق تو اس وقت یہ سعودی ویبیہ میں بھائی میں نے چار ہزار سے لے کر سات آٹھ ہزار کے راؤن میں دیکھائے چار ہزار سے کہاں بھی اگر آپ جدہ سے باہر کسی دودھ را چھوٹے شہر کا چھوٹے قصبے کا ویزہ لیتے ہیں سائے خاص کا تو آپ کو تین ہزار چار ہزار ہو سکتا ہے دو ہزار بھی مل جائے تو اگر آپ اس سے باہر نکلیں جدہ کا جدہ بھی ویزہ پرچیز کرتے ہیں ریاض کا ان بڑے شہروں کا مکہ مدینہ وغیرہ کا تو وہ آپ کو سات آٹھ ہزار تک بھی مل سکتا ہے ہاں چار پانچ ہزار چھ ہزار کے راؤن میں مل جاتے ہیں لیکن وہ ویزہ آپ کا سات آٹھ ہزار ریاض تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ بھائی وہ شہر بڑے ہیں وہاں پر آپ کام کرتے ہیں آپ کے اپنے کفیل آپ کے شہر کا ہوگا یعنی جدہ کا ویزہ پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ کو ٹینشن کم ہوگی مشکل کم ہوگی یہ بھی دیکھ کر چھوڑ سکتا ہے کہ جدہ کا کفیل ہے یہ لگا ہوا ہے ادھر چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال یہ ابھی کے معاملات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں بہرحال اس کے جو دوسری طرف کے اگر بات کریں روح کی لینا چاہتے ہیں یا کسی سے لینا چاہتے ہیں تو اس کے یہ پرائیس ہے پڑے شہروں کے بھائی پانچ چھ ہزار سات ہزار کے اور چھوٹے قسم وغیرہ کے آپ کو دو تین ہزار چار ہزار کے رونڈ میں سائے خاص مل جاتے ہیں تو اس کے اوپر آنے والے بھائی اگر باہر کام کرتے ہیں تو کافی زیادہ فائدے میں رہتے ہیں لیکن رسک ہوتا ہے اگر کفیل کے گھر میں کام کرتے ہیں پھر بھی ان کو بھائی سالے بگرہ تو ملتی ہے لیکن کم ہوتی ہے بس یہ ہی ہے